سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ متحر فر بے شمار رحمت نادلوں اہل بیت پر صحابہ کرام پر تابین ایزان پر اولیہ کرام پر ارائیم کرام پر اپنے جذبات اپنی آداب اپنی خواہشات یہ بدلنا انتہائی مشکل کام ہے جس طرح کے معروف ہے عادت پر الموت کہ آپ سے نہیں بدلتی ہیں یہ پوری زندگی رہتی ہیں بہت تقیہ ساتھ رہتی ہیں ان کو بدلنا فطرتا انتہائی مشکل کام ہے لیکن لیکن اگر انسان ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال ہو تو پھر عادت بدلنے میں بھی دیر نہیں لگتی گزشتہ موضوع اس حوالے سے تھا کہ صحابہ اکرام بزمان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن پر کیسے عمل کر کے دکھایا یا تو آیت پہلے نادل ہوئی ہے تو انہوں نے فوراں اس پر عمل کیا ہے یا اتنے خوبصورت عمل کو دیکھ کر اللہ کریم نے آیت نادل کر دی آج کی کچھ گزارشات اس حوالے سے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آداد اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو کیسے فوراں چھوڑ دیا اسی وقت انہوں نے اس پر قابو کیسے پایا اس کے لیے اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو انسان کو کافی ریاضت کرنا پڑتی ہے مشک کرنا پڑتی ہے پھر جا کر وہ ایک نئی روٹین میں جاتا ہے لیکن قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ جو بندہ اس کی تاثیر سے مانوس ہو جاتا ہے وہ اس تاثیر کی وجہ سے اپنی زندگی کے معمولات فوراں بدل سکتا ہے ایک ہی آیت کے دو تین واقعات ہیں جس کے اندر بے شمار اسواق ہیں صحابی بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن مسجد میں نہیں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ثابت کدہ رہے ہیں ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا وہ صحابی جاتے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں دیکھا وہ سر جھکا کے بیٹھے ہیں پوچھا بھئی آپ اتنے دنوں سے کہاں غائب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا ہے میں کہا میں مارا گیا میں تو برباد ہو گیا میں پوچھا بھی کیا ہوا آپ کو میں ایسا انسان ہوں جس کی قدرتاً آواز بڑی بلند ہے میری آواز بڑی بلند ہے اور سورہ حجرات کی آیت نادل ہو چکی یا یوہلہ لذین آمنوا لا ترفہ واسواتکم فوکسو تن نبی اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آوازوں سے بلند نہ کرو یا توہین ہے بیعدبی ہے میں اب کیسے اس کو کنٹرول کروں میری تو بہت انچی آوازیں رہی ہیں مجھے پتا نہیں تھا اس بات میں تو بہت انچی بولتا رہا ہوں وحبت عمال میرے تو عمال بھی برباد ہو گئے یہ بات جا کر اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کو جا کر خوشکبری دو اور اس کو بلا کر لاؤ ان کو بلا کر لائے گیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور ساتھ یہ خوشکبری دی فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَحْلِ النَّارِ اے ثابت آپ اہلِ نَّار میں سے نہیں ہو بلکہ اِنَّكَ وَلَاكِنَّكَ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ بلکہ آپ تو جنتی لوگوں میں سے ہو آپ جنتی ہو مہادہ یہ بات سن کر وہ مسکرائے اور خوش ہوئے اور وہ نے کہا کہ آئندہ میں اپنی فطرتاً اونچی آواز کو بھی بلند نہیں کروں گا فطرتاً اونچی آواز کو بلند نہیں کروں گا یہی واقعہ ابن جریر کے اندر موجود ہے وہ دوسری سن سے اور دوسرے طریقے سے بہر کیا ہے وہ کہتے ہیں ثابت بن قیث رضی اللہ تعالیٰ راستے میں بیٹھے تھے پریشان تھے آسن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ قریب سے گدرے انہوں نے پوچھا بھئی آپ کیوں بیٹھے ہیں اس طرح انہوں نے کہا بلکہ جواب نہیں دیا جب بندہ بہت دکھی ہو پریشان ہو تھوڑا تھوڑا رو رہا ہو کوئی جاگر اس کو پوچھے تو اس کا رونا پورا کھل کے نکل جاتا ہے وہ اور زیادہ دلی بلا کے رونے لگے کھل کے رونے لگے کہ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے وہی بات انہوں نے دہرائی کہ میں تو برباد ہو گیا میرے عمال برباد ہو گیا میں تو اونچی بولتا رہا میری مجبوری تھی آسن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر بتایا کہ یہ معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ میرے پاس آسن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ واپس پڑھٹے تو وہاں پہ موجود نہیں تھے ان کے گھار آئے تو اہلیہ نے بتایا وہ استبل میں چلے گئے یہ گھر گئے گھر جا کر اہلیہ سے کہا یہ جو گھوڑوں کا طویلہ ہے استبل ہے مجھے میں وہاں جا رہا ہوں جو دروازہ اس پہ کیل ٹھوک 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 دیں وہاں پہ مستقل بند کر دیں یا مجھے موت لے جائے گی یا پھر اللہ کی طرف سے میرے لئے کوئی حکم آ جائے میں باہر نہیں آؤں گا کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جتنے پریشان اہلیہ نے بتایا وہ تو بند ہو گئے جائے انہوں نے جا کر دستک دی بلایا میں کہا آپ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اچھا یہ پھر جو کیک کیل ہیں وہ سارے نکالو دروازہ توڑو پھر مجھے باہر نکال ان کا دروازہ توڑا باہر نکالا گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثابت کیا ہو گیا آپ کو آپ تو اچھی زندگی گزاریں اس طرح کئی جو اکیلے تنہائی کی زندگی وہ ٹھیک نہیں آپ پسندیدہ زندگی گزاریں آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ ایسی زندگی گزاریں یہ دین والی ہو اور پھر لڑتے لڑتے تم شہید ہو کر جاؤ اور جنتی بن جاؤ یہ باتیں سنی تو حدیث میں باچیں کھل گئی یعنی اتنا ہنسے خوش ہو گئے پریشانی کافور ہو گئی دور ہو گئی صحابہ بلکہ تابعین بتاتے ہیں ینگِ یمامہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب اسپاہ ہو رہی تھی فوجیں تو یہ ایک سفید کفن پہنے خوشبو لگائی گئی ایک نوجوان بہادر یہ آوازیں دیتا ہوا ہے کہہ رہا اگر آج تم بزدلوں کی طرح لڑے تو لوگ تاریخ تم میں یاد نہیں رکھے گی اور لڑتے لڑتے وہ نوجوان شہید ہو گیا یہ یہی صحابت بن قیادر عزی اللہ ہوتا ہوں یعنی وہ اور وہی کھڑے انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب سے یہ وعدہ کیا آج کے بعد میں اپنی فطرتاً بھی اونچی آواز کو بلند نہیں کروں گا تو یہ ایک حکم سن کر کیسے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے جبکہ یہ کنٹرول کرنا کسی کی بس کے بعد نہیں ہے یہی واقعہ اسی روایت کی اسی آیت کی تفسیر میں اور اسی کشان نظر میں ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عبدالبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بیام کیا جاتا ہے یقاد الخیران یحلکان قریب تھا کہ یہ دونوں شیخیان کوئی نقصان اٹھا لیتے کیوں؟ ایک وفد آیا بن تمیم کا اور وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا ان میں سے ایک نے کہہ دیا کہ ان کا جو امیر ہے وہ اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے یعنی وفد جب ملاقات کرتا ہے تو یہ آدام میں سے ہے کہ ان میں سے کوئی امیر ہوتا کہ وہ سب کی طرف سے نمائندگی کرے نہیں تو شور ہوتا ہے یہ بے عدبی ہیں کوئی بات کسی کی سمجھ نہیں آتی ایک نے کہہ دی اقرہ بن حابس کو امیر بناو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسرے نے آگے سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کہتے ہیں نہیں یعنی دوسری طرف سے یہ آواز آئی کہ نہیں کسی اور کو بنا لے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے فاروق کو یہ کہتے ہیں اتنی بڑی شخصیات ہیں لیکن فطرت کے اندر وہ چیز موجود تھی وہاں بھی موجود تھی وہ کوئی فرشتے نہیں تھے انہوں نے کہا آپ نے تو میری مخالفت ضرور کرنی ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ میری مخالفت کریں میں نے ایک نام دے دیا ہے تو آپ کو مخالفت کرنے کی کیا ضرور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے صدیق میں نے میرا کوئی ارادہ مخالفت کا نہیں تھا میرا کوئی ارادہ مخالفت کا نہیں تھا یہ باتیں کرتے کرتے ظاہر بعد جب اختلافی باتیں ہوتی ہیں تو دونوں طرح سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ آوازیں بلند ہوئیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹھکرائیں تو ساتھ ہی آیت نادل ہوئی اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آوازوں سے بلند نہ کرو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کے نادل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کرتے تھے تو اتنی آزتا کہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا ہے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا آج کے بعد میں بات کروں گا تو سرگوشی کی انداز میں کرنا تو یہ ایک فوری طور پر اس پر عمل کرنا کوئی آیت سن کر اپنی زندگی کا ٹھولنا اس کا ترجمہ سن کر اپنی آپ کا جائزہ لینا یہ صحابہ کی روش تھی کیا ہم آیات سنتے ہیں تلاوتیں سنتے ہیں ترجمہ بھی سنتے ہیں کبھی غور کی ہے اس آیت کی طرف ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تمام مومنوں کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے ہر آیت ہر انسان کے لیے ہے اس میں آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں پیغمبر کی بات آ جائے اپنی بات کو آگے نہ لے کر اپنی آواز بس میری بات ٹھیک ہے کسی کی بات ٹھیک نہیں یا میرے بڑے کی بات ٹھیک ہے کوئی اور بات ٹھیک نہیں ہے ترف او اسواتکم کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی آوازیں حقیقتاً بلند نہ کرو دوسرا مطلب یہ بھی ہے جو پیغمبر کی بات آ جائے تو اپنی بات کو آگے نہیں لے کر آو اپنی بات کوئی مقدم نہ سمجھیں تو ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صحابی ہیں انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک نیک آدمی سے کر دی لیکن نیک ہونا اور چیز ہے اختلاف ہونا اور چیز ہے اختلاف ہوا طلاق ہو گئی طلاق کی عدد ختم ہو گئی جب عدد ختم ہوئی تو انہوں نے اس شخص نے دوبارہ شادی کا نکاح کا پیغام بیجا جب پہلی طلاق کے بعد عدد ختم ہو جائے تو نکاح دوسرہ ہو گا یعنی عدد بھی ختم ہو جائے عدد نہیں ختم ہوئی تو رجوع ہو سکتا ہے جب عدد ختم ہو جائے تو نکاح دوسرہ ہو گا انہوں نے دوبارہ نکاح کا پیغام بیجا حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ تو جب یہ خبر ملی تو وہ غصے میں تل ملائے اور ظاہر بات ہے ہر بہی یہ کہے گا جب عدد بھی گدرگی طلاق بھی دی پہلے سارا کچھ معاملات ہوئے ہیں اب پھر یہ پیغام آیا ہے انہوں نے کہا پہلے ہم نے آپ کی بہت عزت کی آپ کو احترام دیا آپ کو وقار دیا اور ہم نے اپنی بہن کی شادی آپ سے کر دی آپ نے اس کی قدر نہیں کی اب میں ہرگز قسم اٹھا لی میں آپ سے شادی نہیں کروں گا جب یہ باتیں ہوئیں تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے آیت میں عدل فرما دی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّا اَيَّنْ كِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَادُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ کہ جب طلاق ہو جائے اور عدد بھی ختم ہو جائے تو اگر وہ آپس میں میاں بیوی پہلے میاں بیوی جو پہلے تھے وہ آپس میں دوبارہ رجوع نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکونا اگر ان کے آپس میں رضا مندی ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے نکاح کریں ان کے اندر رکاوٹ نہ بڑھو دوسری طرف اتنا غصہ ہے اور اس طرف آیت نادل ہو گئی فوراں رجوع کیا اور قسم کا کفارہ دا کر کے نکاح کر دیا کتنی آیات ایسی ہیں خاندانی معاملات کے اندر کتنی آیات ایسی ہیں کبھی ہم نے اس کی طرف غور کیا ہے کبھی ہم نے ان سے رہنمائی نہیں ہے طلاق کے مسائل میں گھریلو جھگڑوں کے مسائل میں بے شمار رہنمائی موجود ہے قرآن مجید کے اندر کبھی اس کی طرف رجوع کیا ہم نے تو احتیابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین اپنے غصے کو اپنی خواہشات کو اپنی عادات کو اپنی فطرت کو فوراں بدلنے کی کوشش کرتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے جو حکم آیا ہے حضرت اویینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ حرب بن قیس کے پاس آئے حرب بن قیس حضرت اویینہ کے بتیجے تھے حرب بن قیس حضرت اویینہ کے بتیجے تھے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے تھے حمیر المؤمنین کے ظاہر ہے جب بڑے لوگوں کا جو مقرب ہوتے ہیں دوسرے لوگ انہی سے تعلق کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈریکٹ تعلق رکھنا تو بڑا مشکل ہے ان سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اوپر تعلق ہے انہوں نے ایک دن اپنے بتیجے سے کہا بھائی آپ کے تو امیر المؤمنین سے تعلقات ہیں میری کسی دنی ملاقات ہی کروا دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت لے کے آپ کو ضرور وہاں پہ جانے کی لے کر لے جانے کی کوشش کروں گا اجازت لے لیے ایک دن وہاں گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ روٹین تھی کہ اپنے آس پاس صرف انہیں کو رکھتے تھے یہ عالم دین ہوتے تھے جو دین کا وافر علم رکھنے والے تھے انہیں کو پاپ رکھتے تھے اور اویینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ اتنے پڑے لکھے یا اتنے مسائل اس سے آگاہ نہیں تھے عام سے بندے تھے بے علم سے تھے لیکن شہابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے آ کر امیر المؤمنین سے یہ بات کہی آپ نہ ہی سخاوت کرنے والے ہیں اور نہ ہی انصاف کرنے والے ہیں آپ عجیب ہیں پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا یہ مقصد ہوگا میرا بتیجہ چھوٹا ہے اس کو آپ نے پاتھ رکھا ہے مجھے تو آپ نے بلایا نہیں یا اور کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے یعنی بات بدسلیکے سے کی کوئی طریقہ نہیں تھا اس انداز سے بات کی جس میں بے عدبی تھی اور وہ بات خلافے واقعہ تھی جھوٹ پر مبنی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کو غصہ آگئے ظاہر ہے یہ پترت ہے غصہ آگے سے آنا چاہیے تھا حرب بن قیث رضی اللہ تعالی انہوں نے جب دیکھا کہ آپ غصے میں آگئے ہیں یہ عالم دین ہونے کا فائدہ اس لیے رکھتے تھے پاس کہ کسی بھی گمراہی سے کسی بھی غلط فیصلے سے بچانے یہ ممد و معاون ہوں گے غصہ آیا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کوئی لفظ بولنے سے پہلے قبل اس کے کہ کوئی گفتگو کرتے حرب بن قیث رضی اللہ تعالی نے فورا یہ آیت پڑھی قرآن کی آیت پڑھی معاف کر دیں آپ آپ اچھا سلوک کریں آپ جاہلوں سے اعراض کریں ان کی طرف توجہ نہ دیں یہ آیت پڑھی قریب تھا کچھ کہتے ہیں فورا خاموش ہو گئے نارمل ہو گئے صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جتنے مرضی غصے میں ہوتے اس واقعے کے خلاف کوئی آیت سن لیتے فورا خاموش ہو جاتے ایک لفظ نہیں بولتے امیر المؤمنین تھے کوئی بھی پیسلہ یا کوئی بھی راستہ نکال سکتے یہ آیت کے علاوہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے جس کے پاس طاقت ہے وہ راستہ نکال سکتا ہے لیکن انہوں نے کوئی راستہ نہیں نکالا فورا اس پر عمل کیا معروف واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آپ پر یہ الزام لگا واقعہ افق اس میں حضرت مستہ رضی اللہ تعالی نے دیتے اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے رشتے میں بھانجے لگتے یعنی خالہ ذات بہن کے یہ بیٹے تھے اور انتہائی غریب حالات اچھے نہیں تھے ان کی کفالت کرتے تھے ان کو خرچہ دیتے تھے اور اس سازش میں نادانی کی وجہ سے اور بے علمی کی وجہ سے وہ بھی شریک ہو گئے ان کو پتا نہیں تھا تو لہٰذا جب معاملات کلیر ہوئے اللہ کی طرف سے آیات نادل ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نادل ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگئے اور کہا قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں نستہ کی کوئی مدد نہیں کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں جس کے ساتھ بندہ احسان کرتا ہے آگے اس کی بدسلکی ہو تو غصہ کتنا آتا ہے یہ لفظ اس واقعے سے مجھے ایک لفظ کا معنی سمجھ آیا وہ اللہ کے ناموں میں سے لفظ ہے اس سبور بہت زیادہ سبر کرنے والے ہیں شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات سے مجھ آئی کہ اللہ کا ہم کھاتے ہیں اللہ کا ہم پیتے ہیں ہر چیز اللہ کی استعمال کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ آپ کو اپنی زمین سے نہیں نکالتا آسمان کے نیچے سے نہیں نکالتا وہ سابر ہے وہ سبر کرنے والے ہیں اس جیسا سبر کسی کا نہیں ہے یہ دینا اس کے باوجود اس کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اس کو پوجہ بھی نہیں جا رہا اس کی سلطت میں رہتے ہوئے اس کی کائنات میں رہتے ہوئے پوجہ کسی اور کو جا رہا ہے پھر بھی آپ کو وہ دوسروں سے زیادہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے یہ وہی سبور ذات ہے حضرت ابو پکر صدیق اس امت کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے آدمی ہیں اس امت کے سب سے بڑے مسلمان مومن ہیں ان سے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ اس نے اثر سلوک کیا قسم اٹھا لی اللہ رب العزت نے آیاتنا وَلَا يَا تَلِعُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَدْي يُوتُوْ لِلْقُرْبَا وَالْمَسَاقِينَ کہ یہ لائک نہیں ہے کسی کو بھی جن کے ساتھ وہ مساقین کے ساتھ یا ایسے ناداروں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں روکنا چاہیے اَلَا تُحِبُّونَ آئِنْ يَغْفِضَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم بساندہ نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرتے یہ آیت سنی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراں کفارہ دا کیا کہا اللہ غلطی ہو گئی ہے بلکہ صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد جتنا دیتے تھے اس سے ڈبل کر دیا فوراں ڈبل کر دیا کہ میں نادانی میں بھولنے لگا تھا بٹکنے لگا تھا یہ تین چار واقعات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں بدلتے کتنی آیات سنتے ہیں کتنی احادیث سنتے ہیں ہم کیوں اس کو تھوڑا سا ڈلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں بعد میں دیکھیں گے فوراں اس پر کیوں نہیں سوچتے بلکہ ابھی آج سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے جو کام نہیں کرتے وہ نیکی قطر اس کو کرنے کا آغاز کریں جو گناہ کا کام ہے اور وہ کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کا آغاز کریں کسی ہمزائے سے کبھی سلام بھی نہیں لیا آج جا کر پوچھنے کی کوشش ضرور کریں کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی آج کوشش ضرور کریں جو گناہ کر رہے ہیں اس کو اس کی مقدار کم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہم بھی اسی مسافروں کی گاڑی میں سوار ہو جائیں گے جو گاڑی سیدھی جنت کی طرف جا رہی ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر ودا وآخر موسیقی